رجاج تو پورا مند رجاج تو حق ہے کسی بھی شہری کا حق ہے اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے عوام کی اس میں منشاہ شامل نہیں ہے اور عوام بتا رہی ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ جو حکومت پلان کر رہی ہے اس ساری سکیم کو چیزوں کو عوام ریجیکٹ کر رہی ہے پہلے انہوں نے اپنا اظہار ووٹ کے ذریعے کیا ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا اس میں فارم فورٹی سیمن لے کر آگئے ہیں تو عوام کی پاس کیا رہ جاتا ہے جلسوں سے جلسوں سے جلسوں پر آگئے ہیں ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پورا مند احتجاج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک پورا مند اور ایک ریکارڈ تاریخی ہے کہ احتجاج ہونے جا رہا ہے جلسوں سے جلسوں پر آگئے ہیں اور آئندہ اسمات میں آپ کو درخواد بیجنے کا کا ہے کیا کہیں گے حدارت نے آج پہ حدارت مطمئن ہے دیکھیں میں بلکل ریگلر آتا ہوں ہم ریگلر آتا ہوں حدارتوں میں ہم ریگلر پیش ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں بڑا مشکل ہوتی تھی دوسرے ٹرائول کر کے آنا اور کرنا آتا ہوں تو اس سلسلے میں گزارش کی تھی کہ آئندہ اسمات پر کیونکہ مصروفیات کچھ ایسی ہیں تو ہو سکے تو دیکھتے ہیں کل کا جو جلوس ہے آپ بیچ اوپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد ہوگی اور دیکھیں فیملیز آ رہی ہیں بزرگ آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں پورا من طور پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ نکلتے ہیں بار بار نکلتے ہیں آتے ہیں پورا من اپنی پروٹیسٹ ریجسٹر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ پاکستان میں بھی ہمارا کانسٹیٹوشن تو ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں بزرگ عورتیں بچے فیملیز وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے آتے ہیں یہ ان کا حق حاصل ہے اور انشاءاللہ لوگ پہنچیں گے ایک دن کا ہوگا یا زیادہ آگے درنا بھی ہو سکتا ہے لوگ پہنچیں یہ احتجاج ہے یہ پروٹیسٹر جیانا انشاءاللہ ایک دن کا انشاءاللہ پہنچیں لوگ پہنچیں خان صاحب پچھلے جو آپ نے احتجاج کیا اس پہ کافی نراز نظر آئے تھے انہوں نے کہا کہ کس نے کال دی ختم کرنے کی اس دفعہ بھی ایسا تو نہیں ہوگا میں نے جو ابھی جو پڑھا ہے میں نے لیٹسٹ جو پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ خان صاحب نے بڑی تعریف کی ہے ہماری پوری پنڈی کی جو ٹیم ہے ان کی جو انہوں نے بڑا زبردست پروگرام کیا لاہور میں بڑا زبردست پروگرام ہوئے اس سے پہلے اسلام آباد میں بہت زبردست پروگرام ہوئے اور باقی جگہوں پہ بھی ابھی کل بڑے زبردست پروگرام ہوئے ہیں لوگ جو ہیں نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں ایک بار پھر ایک تاریخی اور پوری امار ایک زبردست اتجاز ہوگا ہے